نہ تیرا خدا کوئی اور ہے پاکستان کی تیسری سب سے پرانی اور تاریحی مسجد یہ جو راستے ہیں جدا جدا ایک ایسی مسجد جس کے چاروں طرف سال کے تین مہینوں میں پانی ہی پانی ہوتا ہے ایک سو پچاس سال پرانی مسجد جو آج بھی ماشاءاللہ صحیح سلامت کھڑی ہے ہمارے بیچے ہریپور اور جو اس سائٹ پر سامنے ہے ہانپور تو ہانپور سے ایک کلیمیٹر کی دوری پر ہانپور ڈیم آتا ہے اور اس کے بعد ہانپور ڈیم کے پلکل اپوزیٹ سائٹ پر آپ کو نظر آجائے گی راجو کی مسجد یا آپ کہہ سکتے ہیں راجگان مسجد تو وہ مسجد ہے پرانی مسجد راجو کی مسجد یہاں سے ہم نے جانا تھا یہ روڈ یہ پانی میں ڈوب چکی ہے کیونکہ جولائی سے لے کر سپتمبر اکتوبر تک ہانپور ڈیم کا جو پانی ہوتا ہے یہ اس مسجد تک پہنچ جاتا ہے مسجد کے بھی پار چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ روڈ ساری بلاک ہو جاتی ہے تو اکتوبر سے دسمبر کی مہینے میں یہ روڈ دوبارہ نظر آنے لگ جاتی ہے وہ پانی کم ہونے لگتا ہے فیلال تو ہم نے جانا ہے تو وہ در پیچھے سے گونتے ہو جائیں گے وہ اس راستے سہیں گے اور مسجد میں داہل ہو کہ آپ کو مسجد کا نظارہ دکھائیں گے انشاءاللہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی آر ہے کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا کیوں نور سے تو دور ہے کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا کیوں نور سے تو دور ہے کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں نہ ہی علا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا تو یہ مسجد اٹھارہ سو بہتر میں بن دی آج تھے تقریباً اگر دیکھا جائے تو ایک سو پچاس سال تقریباً اس مسجد کو ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اگر اس مسجد کو آپ دیکھیں نا ایک الگی سکون ملتا ہے اور ایک الگی ریکشن بننے کھاتا ہے بڑی انٹرسٹنگ جگہی ہے یہ گرینوال دروازے اتنے بڑے بڑے ہیں میں اس ساتھ کھڑا ہوں جو تمہیں آتے تک آتا ہوں یہ بہت بڑے بڑے دروازے چار لگے ہوئے اس میں اندر کا رزارہ چیک کرتے ہیں یہ چونہ اس کے اوپر ابھی ابھی تازہ تازہ ہوا ہے اس لئے یہ چونہ ادھر نیشے گناہ گرا ہوا ہے اور یہ ممبر ہے اس ٹائم کا آج سے ایک سو پچاس سال پرانی مسجد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ دروازے ہیں آپ کو میں نکاتا ہوں یہ جو دروازے ہے یہ چھوڑی ہو گئے تھے تو انہوں نے دروازے دوبارہ دوسرے لگوایا ہے اور یہ مسجد تقریبا جولائی سے لے کر سکتمبر دکھ ہر سال کے پانی کے بلکل بیچ میں رکھی ہے اندر پانی نہیں ہے لیکن سیڈوں میں پانی ہوتا ہے تو اکٹوبر دسمبر میں جا کے پانی دور سے کم ہوتے راستے اگر اوپن ہوتے تو یہ مسجد پھر سے آب بار دویا گیا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں یہ مسجد اتنی انٹرسٹنگ ہے نا اتنی مطلب پرانی ہے یہ آپ کو یہ دیکھا کم کار کیے لٹین کیلئے جگہ رکھتے ہیں لٹین کیلئے جگہ بنی ہوئے پہلے زمانے میں لٹین ہوتے تھے ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ اسکونے میں درارے پڑھ چکی ہے اوپر کو نہ دیکھاؤ اسکونے میں درارے پڑھ چکی ہے اور اس سائٹ پہ بھی درارے پڑھ چکی ہے اللہ ہے کہ یہ گردہ تو نہیں ساتھ کی پہنس ہے لیکن کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس ٹرم کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے تسوی سے یہ پڑھ چکی ہے لیکن یہ اتنی ایک مضبوط مسجد ہے جب انہوں نے آئے نا تو بندے کی مسجد سے تیار کرتے ہیں فرش ڈالا ہوا ہے نا یہ اصلاح رہنی ہے کسی منٹ وغیرہ پڑھ چکی ہے مادہ برپول پتر ہی پتر ہے لیکن وہ زیادہ مضبوط چیز نظر آ رہی ہے اور یہ مسجد اتنی انچی ہے نارمل میں مسجد ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر تار لگی ہوئی ہے یہ جو پر تار لگی ہوئی ہے اتنی ان کی نارمل مسجدوں کی انچائی ہوئی ہے لیکن اس مسجد کی انچائی اتنی اوپر ہے کہ ادھر بندہ جو بھی اندر آتا ہے اس کو پتہ لگی ہے کوئی فیسٹوری کل پلے سے وہ ایک الگ فلی آتی ہے یہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی اگر آنے یہ پانکشن کے کچھ نہیں لگے ہوئے لیکن یہ مسجد ابھی بھی بھکنی کھنٹی ہے لیکن پر ہم سرکھوں نہیں رہ سکتا کافی کھنٹی ہے یہ جون جولائی کے مینے تر بھی فرش بہت زیادہ تھنڈی کیونکہ اس مسجد کے چار زرف پانی ہوتا ہے تو یہ مسجد اسی وجہ سے بھی اور اللہ کا گھر ہے اس سے بھی کافی تھنڈی ہوتی ہے بلکل گرمی لگتی ہی نہیں ہے اس مسجد کا نام ہے راجاؤ کی مسجد یا مسکو آف راجاز راجگان مسجد بھی آپ کہہ سکتے ہیں راجاؤ کی مسجد بھی کہہ سکتے ہیں مسکو آف راجاز بھی کہہ سکتے ہیں یہ سارے اس کے نام ہیں اور اس مسجد یہ مسجد ہانپور ڈیم کے بلکل آپ سنٹر میں گیا سکتے ہیں کیونکہ جولائی سے لے کر سپتمبر اکتوبر تک تو یہ چار طرف سے پانی سے گرا ہوتا ہے اس مسجد کو بنانے کیلئے لکڑی لپا ویلی سے برامت کی گئی تھی ہے آپ سوچ رہوں کہ لپا ویلی کا پیر ازاد جمع اور کشمیر میں یک جگہ واقعہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اس مسجد کے بہت باری اور مڑے ہوئے دروازے جو لپا ویلی سے برامت کی گئی لکڑی سے بنے ہوئے تھے وہ چھوڑی ہو گئے تھے یہ مسجد انٹو اور کھالے پتروں سے بنا ہوا ہے اس مسجد کے پاس ایک قبرستان تھا جو بعد میں پانی کی وجہ سے کمپلیوٹ تباہ ہو گیا تھا اپتن اٹھارہ سو بہتر میں راجہ سلطان جانداد ہان نے جو کہ راجہ سلطان زمان کے دادا ساکھتے انہوں نے یہ مسجد بنوائی دی یہ آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے بنجادے وغیرے ریکھ چکی ہے صرف دیوار تھوڑی بہت محسوس ہو رہی کہ دیوار ہے یہ بھی ہے اور مسجد کے بلکل پیچھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دیواریں گری ہوئے یہ سارا اور یہاں پھر بھی ایک بنا ہوا ہے تو یہ سارے راجہ کی کوٹی تھی مسجد کے بلکل ساتھ بنائیں گی تھی لیکن بعد میں اس کو گرا دیا گیا پتہ نہیں کیوں گرا گیا لیکن اس کو گرا دیا گیا اب یہ صرف مسجد رہ گئی ہے جون سے لے کر اکتوبر سبتمبر تک یہ جو ڈیم کا پانی ہے یہ اس مسجد کے چاروں طرف اردہ گیرد ہوتا ہے مسجد ڈوبتا نہیں ہے مسجد کے اندر نہیں جاتا لیکن باہر سارا پانی ہی ہوتا ہے آپ بندہ ایک ویڈیو پر اتنی محنت بھی کرے وہ بلکل بھی کوئی نہ دیکھے شیئر بھی نہ کرے توڑی امید ہوتی ہے دوسرا یہ کہ کسی ویڈیو پر میں محنت نہیں کرتا فضول سے ویڈیو بنا کے حقین کرو میرے وہ دس لاکھ بھی ہو جائے ایک ویڈیو پر بلکل فضول ویڈیو ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو شیئر کیا کریں توڑی امید ملتی ہے کہ ہر تو ویسے بھی نہیں ماننے والے بے شک آپ کرے یا نہ کرے انشاءاللہ ایک نیک سیڈ تک تو پہنچیں گے اور یہ راجگان کی مجید تھی یہ اس کی ہیسٹری تھی اگر اس کے کچھ چیزیں میں بھول چکا ہوں تو معذرت لیکن جتنا مجھے پتا تھا اتنے میں نے ہیسٹری بتا دیا آپ کو نیکس ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جل دائے گی اور بہت ضروری میٹر پر آئے گی امید ہے انشاءاللہ کچھ چیزیں میں نے مغائی ہوئی ہے تک کی ویڈیو کو چھار چھاند لگ سکے وہ جیسی پہنچتی تو انشاءاللہ بات پورے ہانپور کی الگ الگ جا کے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے